آج بھی میں پاکستان اور الجزائر کے احمدیوں کے دعا کے لیے کہنا چاہتا ہوں الجزائر کی تو ایک خوشکن خبر ہے کہ گزشتہ دنوں دو دن دنوں میں دو مختلف عدالتوں نے یوٹیلز آم میں ملوث بہت سر احمدیوں کو بری کیا ہے اللہ تعالیٰ ان منصف مزاج جوجوں کو جزا دے اور باقی انتظامیاں اور عدلیہ کو بھی انصاف سے کام لینے کی توفیق اتا فرمائے جو جھوٹے مقدمے احمدیوں پر قائم کر رہے ہیں پاکستان کے بعض افتران اور منصف جو انصاف سے دور ہٹ رہے ہیں اور اپنے اختیارات سے اپنے اختیارات کرنا جائز استعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق دے کہ اپنے دلوں کے بوز اور کینے کو نکال کر معاملے کو دیکھنے والے ہوں جن لوگوں کی اصلاح اللہ تعالیٰ کی نزدیک مقدر نہیں اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کے سامان جلد فرمائے اور احمدیوں کے لئے پاکستان میں بھی امن و سکون کے سامان پیدا فرمائے پاکستانی احمدی پاکستان میں رہنے والے احمدی خاص طور پر نوافل اور دعاوں پر زور دیں ان دعاوں میں رب گلوشین خادموکا رب فافضنی و انسرنی و ارحمنی بھی بڑھیں بہت اللہم اینا نجلوکا فی نغرہی و ناؤزوکا بھی شروع رہی بھی بہت بڑھیں استغفار کی طرح بھی توجہ دیں درود کی طرح بھی توجہ دیں آج کل بہت اس کی ضرورت ہے نوافل بھی ادا کریں جو کہ میں نے کہا اللہ تعالی ان کو تفیق بھی دے اور جلد وہاں کے حالات بھی ضرورت سرمائے